بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کہ کس کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں اور کس طریقے سے جاب کو حاصل کرتے ہیں کتنے آپ چندھر ہیں جاب کے لیے یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں ایڈوائٹائزمنٹ نمبر سولہ ہے یہ اور اگری کلچر ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ انٹومالوجسٹ ہے ایٹین سکل کا ایک پوسٹ ہے اور یہاں پہ ڈپٹی ڈائریکٹر بی پی ایس ایٹین کا ہے اور اس کی بھی ایک پوسٹ ہے اسسٹنٹ بی پی ایس ایٹین کی ہیں ان کی ساتھ پوسٹ ہیں اور اس کا سیلیبس جنرل ہی ہوتا ہے اس کے سیلیبس پہ آپ کو بات بتا جاتے ہیں کہ کتنا اس کا سیلیبس کیا ہے تاکہ آپ کو بات میں پریشان نہیں نہ ہو ون پیپر ہوگا اور نائنٹی منٹس ہنڈرڈ مارکس کا کوسٹن جنرل ایبیلیٹی کیوں گے یعنی کہ جنرل نالی پاکستان افیرز پاکستان سٹیڈی کرانٹ افیرز اسلامیک سٹاڈی ایتھیکس ہے نان مسلم کے لیے ڈیوگرافی ہے بیسک میہت ہے انگلیش اردو ایوری ڈی سائنس اینڈ بیسک کمپیوٹر سکیلز اس کے بعد ہے اسسٹنٹ ایگری کلچر کیمیسٹ ایک پوسٹ ہے اس کی اسسٹنٹ اینگرونومسٹ ہے اور اس کی چودہ پوسٹ ہے کافی یہ زیادہ ہے اور اس کی کوالیفیکیشن کون سی چاہیے ایم ایسی آنر ایگری کلچر میں ہونا چاہیے اور سیلیبس اس کا ہوگا ایٹی پرسن کوالیفیکیشن کے ریلیٹیڈ اور ٹوینٹی پرسن جنرل نالیج سے ہوگا اسسٹنٹ ہارٹی کلچر ایک بیس ایٹین کی پوسٹ ہے اور اس کے بعد سپیشل ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں فارٹی ایسی آر سوری فور پوسٹ ہے لیکچرر کمپیوٹر سانس کی دو پوسٹ ہے لیکچرر پنجابی کی ایک پوسٹ ہے اسسٹنٹ ڈیریکٹر انکلیزیو ایڈوکیشن اور دو پوسٹ ہیں لیکچرر پاک سٹڈی کی پانچ پوسٹ ہیں لیکچرر ایڈوکیشن اور پانچ پوسٹ ہیں لیکچرر آرٹ کی پانچ پوسٹ ہیں لائبریریون کی اور جنرل پوسٹ ابھی آئیں گے اس پیج پر بہت زیادہ ہے لیکچرر ان مینٹلی ایمپیرڈ ایک پوسٹ ہے لیکچرر اسلامیات دو پوسٹ ہیں لیکچرر پلائنگڈ فیلڈ ون پوسٹ ہے اور لیکچرر اردو چار پوسٹ ہیں اس کے بعد بارہ پوسٹ ہیں آڈیولوجسٹ کی بی ایس سیونٹین ہے اور اس کی کوالیفیکیشن ایم بی بی ایس وید منیموم سکس مانت ہاؤس جاب اینڈی کی ہونی چاہیے ایک پوسٹ ہے اپنیولوجسٹ کی میرے خواہد میں اور بی ایس سیونٹین کی ہے یہ لیکچرر کی ہے اور آگے آتے ہیں پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کی جو اور اس جاب کے بارے میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ ہمارے جو پہلے جنہوں نے پوسٹ جوائن کیا تھا اور یہ پوسٹ کینسل ہو گئی تھی وہ دوبارہ اسی ہی فیس میں جوائن کر لیں گے ان کو کوئی ایڈیشنل فیس نہیں پی کرنا پڑے گی یہ ان کے لیے ان کا یہ رائٹ ہے اور ہم اس کو یاد رکھیں گے اور یہ تین سو کتنی تیس پوسٹ ہیں اور یہاں پہ ان کی دیسٹریبیشن بھی بتا دیتے ہیں آپ کو یہ ہیں ان کی سرویس تین سال کا کنٹریکٹ انیشلی آفر کیا جائے گا اور تیس ہزار اس کی پی پیکج ہے سرویس سنٹر کی یہ جو جو آبز ہیں اسی پہ یہاں پہ انہوں نے کئی مینشن نہیں کیا اس لیے میں تھوڑا سا ڈونڈ رہا تھا اب وہ روم ہیں تو اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں گا اسے اٹک کی جو ہیں نمبر آف پوسٹ اکتیس ہیں اور ان میں سے آگے ڈسٹریبیوکشن ہوگی یہ سپیشل کوٹا کی دو ہیں منیورٹی کی دو ہیں وومن کوٹا گیارہ ہے اور اوپن میرٹس ہولا ہے تو اس طریقے میں سے صرف میں مین جو بتاؤں گا آپ نے اس کا کوٹا آگے دیکھ لینا ہے باول نگر کی چوبیس ہیں بہاول پور کی چوبیس ہیں بکھر بیس چکوال تینتیس چنیور دو ڈی جی خان اٹھارہ فیصلہ باد پچاس گجرہ والا انتیس گجرات بائیس حافظہ باد سات جیلم بائیس کسور پندرہ کانے وال تیس خوشاب چھبیس لہور سترہ لیہ بارہ اور مزید بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں منڈی باہدین کی پندرہ ہے میہ والی کی نو ہے ملتان سولہ ہے مزفر گھڑچے ہیں نرکانہ ساتھ دیرہ ہیں نارو وال ساتھ ہیں اکارڈا چار ہیں پاک پتن ایک ہے راول پنڈی فیفٹی سیون ساہی وال ایک سرگودھا تھارٹی نائن شیخ اپورا انیس اور ویارڈی کی بیس تو سوری میں نے گلتی کہا ہے یہ اوپن میرٹ کی سٹیں ہیں یہ ٹوٹل فائیو ایٹی نائن پوسٹ ہیں فائیو ایٹی نائن پوسٹ اور اس کی مزید ڈیٹیل بھی بتا دیں کیونکہ ہم نے اس کا تو کلاس چلانی ہے اور بہت سارے کوسچن بھی آئیں گے تو کوسچن کا اڈریس یہاں پہ یم کر دیتے ہیں تو سن لیں کہ بی اے بی لوگ اپلائی کر سکتے ہیں بی اے سی والے بی بی کم بی بی سی ایس بی بی آئی ٹی میں جنہوں میں بی بی اے کیا ہوا ہے سیکنڈ ڈوی ان can from recognized institution minimum typing speed جو ہے 30 words per minute on computer honی چاہیے six month certificate ڈیپلوما ڈیپلوما ان CT application ہونا چاہیے تو جنہوں نے last time یہ jاب آئی تھی تو ابھی تک بھی ڈیپلوما نہیں بنویا تو یہ ان کی سستی ہے باقی کہیں دیکھ میں کہ اس سے اچھے انسٹیٹ میں آگر پرانی ڈیٹ اگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ بے وغیرہ والے انہوں نے ڈپلوم میں ضرور پروائیڈ کرنا ہے باقی اگر بی بی اے وغیرہ کسی نے کیا ہے تو انہوں نے بھی کمپیوٹر پڑھا ہوگا تو وہ بھی میرے خیال میں کلیم کات سکتے ہیں یہاں پہ منشن نہیں ہے تو ہونا ان کے لئے بھی چاہیے اس کے لئے بھی کام وغیرہ جنہوں نے کیا ہوتا انہوں نے بھی پڑھا ہوتا کمپیوٹر تو ان کو بھی تو اگزیمشن ہوئی نہیں چاہیے لیکن منشن نہیں ہے یہ آپ دیکھ لینا سرٹیفیکیٹ ڈپلوم میں ان آئی ٹی اونلی اکسیپٹیبل فرم ریکنائزڈ ریجسٹر انسٹیٹوڈن سے ہی ہوگا کسی لوکل سے آپ نے لے کے نہیں جمع کروانا اس کے بعد ہے سیلیبوس کی بات کی جائے تو ڈپلوم میں ان آئی ٹی اپلیکیشن آئی ٹی کے ریلیمیٹی فیفٹی پرسنٹ ہوگا کوششن ریلیٹی تو جنرل ایبیلیٹی جس میں جنرل سائنس پارک سٹڈی کرانٹ افیر اسلامیک سٹڈی جیوگرافی بیسک میتھ انگلیش اردو ایویری دی سائنس یہ سارے کے سارے 50% ہوں گے انشاءاللہ دونوں پورشن ہی ہم پروائیڈ کر دیں گے آپ لوگوں کو note ہے تا کاندیڈیٹس کو کالیفائی the written test will be called for typing test and MS office proficiency test on computer دوسرے نمبر پہ candidates are informed that choice of written test interview mentioned in column 31 of online application form will not be changed after the closing date therefore all candidates are directed to select choice of center carefully center change نہیں ہوگا جی closing date کے بعد دھیان سے رکھی ہے age limit 20 سال چھے لے کے 35 اور پہنچ سال کے relaxation ہے مردوں کے لیے 40 سال اور فیمیل کے لیے 43 years ساری genders apply کر سکتے ہیں جس کی جو بھی gender ہے place of posting the concern district جس district کا apply کرنے والا ہوگا اس میں ہی اس کی posting ہوگی مدید کچھ post ہے نہیں ان پر بات کرنی ابھی جانا کہیں نہیں ہے ایک post ہے MIS manager کی اس کے علاوہ 28 post ہے assistant director کی کافی اچھی jobs ہیں BPS 17 کے لیے بھی اور initially پانچ سال کے contract کی بیس پہ ہوگا پھر آگے چل کے permanent ہوتے ہیں master and second division چاہیے sociology میں social works میں public administration economics psychology اور LLB from university recognized by HECA اور male کے لیے 33 years age limit اور female کے لیے 36 ہے اور gender سال کے پلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ master and sociology 10% اس کا syllabus ہوگا social works 10% ہوگا public administration 10% ہوگا economics 10% ہوگا psychology 10% ہوگا LLB 10% ہوگا اور general knowledge 40% ہوگا انشاءاللہ sociology آپ کے لیے available ہو جائے جو basic level کی چیزیں ہوگی public administration بھی ہوگی social work تھوڑا سا آپ کو کرنا پہ دے گا economics اور psychology بھی اور general knowledge بھی کر دیں گے 10% تھوڑا آپ کو اور LLB جو چیزیں اگر basic ہوں گے تو وہ ہم کروا دیں گے otherwise یہ تھوڑا صاحب ہوگا LLB کے element law کنٹریکٹ وغیرہ بیسکل ہوں گے تو ہم کروا دیں گے وہ اتنا مشکل نہیں ہے تو تقریبا ہم بارے سارا سلو بس کا work کرے گا سوائے social work کے 10% کے اگر کوئی join کرنا چاہے گا تو ہم بتا دیں contact کر لیں اور یہ ایک network system ہے دو اس کی post ہیں کرتے ہوئے اس کی فیس ہو گی اور closing date جو ہے 27 july 2020 کی ہو گی آپ کی apply کرنے تے پھل باقی آپ ساری کی ساری instruction پڑ سکتے ہیں آپ saving center کے لیے سوری جو آپ کے job جو center service center کے لیے jobs ہیں اس کے لیے آپ join کرنا چاہتے ہیں assistant اور ہمیں contact کر سکتے ہیں آپ کو cell number دے دیتے ہیں جس پہ آپ نے whatsapp کرنا ہے اور جو بھی information اور class کے بارے میں آپ لے سکتے ہیں Harvard Academy آپ کو online تیاری اچھے سے کروائے گی اور انشاءاللہ سکسس آپ کی ہوگی تو ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ